شرک ہو جائے جی اللہ نے اُدھی بھی معافی رکھی ایس گناہ دی معافی نہیں جی اے بخاری شریف صفحہ نمبر وی نے حدیث نمبر چھہاسی نے اے نے تُسی گوگل تے پڑھ بھی لیڈا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کلمہ پڑھن تو بات میری ذات تے بارے چے اک واری بھی شک کی تا فرمایا اوہ جدو قبر اچھ پہنچے گا تو انہوں نے پچھیا جائے گا ما علمک بی حاضر رجل کی کہنے دے سوٹنے دے بارے چھے کیونکہ تے پچھو نہیں اے بخاری سی پھر میں تن دس رہیں جڑے نوجوان میرے بچے بیٹھے ہو حدیث نمبر چھہاسی انہوں پڑھ لو جو میں مرضی پڑھنا نہیں مرزا جیل میں انہوں کو اپڑا چھٹے چیلنجے جناب انہوں پیان کر چھٹے تے ایدی وضاحت کرے مرزا جیل میں انہوں کو اپڑا چھٹے چیلنجے جناب انہوں پیان کر چھٹے تے ایدی وضاحت کرے مرزا جیل میں انہوں کو اپڑا چھٹے چیلنجے جناب انہوں پیان کر چھٹے تے ایدی وضاحت کرے کی اے تھے سرکار دے جڑا فرمانے دے مطلب کی اشن کے فرشتے ما علمک بھی حاضر رجل یہ جو تمہیں ذاتے یکتہ نظر آ رہی ہے کڑی ذاتی علم نشرح لک صدر کے سینے والے ودوحا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے ید اللہ کے ہاتھوں والے تاہا کے کجلے والے یاسین کے سہرے والے سارا کچھ حضور بنفس نفیز جلوہ کر رہوں گے فرشتے پچھنگے ما علم کا بھی حاضر رجل یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں نبی نہیں کہہ رہے کہ یہ نبی کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہو فرشتے کہتے ہیں اس خاص آدمی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو وہ رجل کا لفظ اس لیے لاتے ہیں کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں بشریت میں ہی گم ہے کہ مرانیت بھی نظر آ رہے ہی ہے اس کو ایک باری شاک کی تاہاں وہ قبرش میں دیکھ کے کہے گا لا آدھری میں نہیں جانتا یہ کون ہے میں لوگوں کو نے سنیاں لوگ جو کہندہ سے میری ہو ایک کہندہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں نے بھی کہا نبی کو غیب کا علم نہیں لوگ یہ کہتے تھے کہ بڑے بھائی کی طرح ہے میں نے بھی کہا بڑے بھائی کی طرح ہے لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی اوٹنی کا جو ان کا ہار ہے وہ کہاں گم ہو گیا میں بھی یہ کہتا تھا لوگ یہ کہتے تھے جناب کے کھڑے ہو کر ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے میں بھی یہ کہتا تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ ملاد نہیں بنانا چاہیے میں بھی یہ کہتا تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ لبے کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے میں بھی یہ کہتا تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ انگوپے نہیں چومنے چاہیے میں بھی یہ کہتا تھا فرمائے جنہیں شاک کیتا وہ ویف کے ایک ہوئے گا کہ مجھے میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے حالانکہ ظلفتے ہر حل کندل ہوتے عاشق کا دل ڈولے وہ ظلفیں دیکھ کر بھی کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے جنہیں شاک نہیں کیتا وہ جدوں کا بریت پہنچے گا فرشتے پچھن گے کہ ما علم کا بھی حاضر رجل اور دوسرا یہ بھی کلیر ہو گیا کہ نبیل اسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں تو واقعی وہ فوت ہو گی تھی تین چار دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما گنتا تقولو فی حق حاضر رجل اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں حضور الاسلام قبر میں جاتے ہیں بریلوی یہ کہتے ہیں دوبندی کہتے ہیں نہیں حضور خود نہیں جاتے آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا قیدہ تھا ہر بندے نے اپنا قیدہ بنایا ہوئے پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہیں کہ ایک گھبشی عورت تھی جو مسجل نبی کی صفائی کیا کرتی تھی چند دن تک وہ نظر نہ آئی تو نبیل اسلام نے کہا وہ عورت کیدھر گئی بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہوگی رات کے وقت ہی ہم نے اس سے دفنا تھی آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا حدیث کے الفاظ ہیں لوگوں نے حلقہ جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی لیکن حضور کے لئے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے آپ کے نزدیک جس کا انچہ نعرہ ہو وہ اہم ہے نبیل اسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہل ہوئے کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بند سکتی ہے نہیں یہ تو عقیدہی کفر ہے کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا نبیل اسلام نے کہا سے معاف کرنا ہے کافر کو مشرق کو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھی اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھی ورنہ کہیں گے یہ گستاخے رسول ہو گیا ہے گستاخے صحابہ ہو گیا اس زمانے میں جو مسلمان تھے بریلوی دیوبندی ایل ادیس شیعہ ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے لیکن وہ فتوہ لگا دیں گے نا چلیں ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جنہوں نے حضور کو ایمان کی آلت میں دیکھا ایمان کی آلت میں دنیا سے گئے اس زمانے کے بریلوی دیوبندی ایل ادیس شیعہ تب ہی نور سے بھری گئی نا اور دوسرا یہ بھی کلیر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں تو واقعی وہ فوت ہو گی تھی تین چار دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو حضور نے تو لاعلمی کا اظہار کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں حضور اللہ السلام قبر میں جاتے ہیں بریلوی یہ کہتے ہیں جو بندی کہتے ہیں نہیں حضور خود نہیں جاتے آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے یا آپ کی قبر ممبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیا جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا کیدہ تھا ہر بندے نے اپنا کیدہ بنایا ہوئے مفتی احمد جار خان نیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبیل اسلام دکھائے جاتے ہیں ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مرد سے پوچھ رہے ہو جب وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حاضہ کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہیں ہم نے بتایا کہ حاضہ کا سیغہ موجود کے لئے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لئے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو جیسے بخاری میں حاضہ کے سیغہ کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر حاضر رجل کی بیعت کی ہے علاقہ وہ شام میں تھا عبداللہ بن عمر مدینہ میں تھے ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تھا جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ وہ یہ نہیں کہتا ہوا محمد الرسول اللہ وہ پھر تھرڈ پرسن کے سیگے سے جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے مفتی صاحب کہہ نہیں دیکھیں یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو اگر وہ یہ کہتا ہے نا تو آپ کی بات کلیر ہو جاتی ہے تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے مصنع دیامت میں جس میں الفاظ ہیں ایور رجل وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو الفاظ ہیں نا بہاری کے اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کونسا مرد مفتی صاحب کا بسلہ ختم تو بدا فرشتے کا کہتے ہیں اور یہ الفاظ ابو دعود میں موجود ہیں ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبوس کیا ہوا تھا جو شخص تم میں مبوس ہوا تھا تو کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں یہ بخاری اور ابو دعود میں پوری تفصیل موجود ہیں اور یہ جب تین سوال ہوتے ہیں ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے سکیپ کیا تھا میں نے دریافت کیا ہے تو اب ان کو پریشانی لگی رہی ہے ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے جب مؤمن جواب دے لیتا ہے تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا جانا تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی ہاں تو زیارہ ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا خالی پڑھنا تصدیق تھی نہیں ہوں دی اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تُو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا یہ چوتھا سوال ہے اگر یہ پتا چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں یہ سارے بابیت ہیں شاہی کوئی نہیں اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھیں کیسے ان واقعات سے ریزلٹ نکلتے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ امت کو کرایا ہویا ہے قبر کے تین سوال بتائیں چوتھا بتائی نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھئی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی کام آنی جب تک کہ عمال صحیح نہیں ہوں گے